خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا سولوہ باب پھر فریزیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آسمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھنڈلا ہے تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کی علامت میں تمیز نہیں کر سکتے اس زمانے کی برے اور زنگار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونکہ نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا پرشاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے کیسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے یسو نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اتقادو تم آپس میں کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں سمجھتے اور ان پانچ ہزار آدمیوں کی پانچ روٹیاں تم کو یاد نہیں اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں اور نہ ان چار ہزار آدمیوں کی ساتھ روٹیاں اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائیں کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو تاب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا جب یسو کیسریہ فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یوہنہ بابتسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیا، بعض یارمیا یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شماؤن بطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شماؤن بریونا کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور عالمِ ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنچیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یرشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اس پر پترس اس کو الگ لے چاہ کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا اس نے پھر کر پترس سے کہا یا شیطان میرے سامنے سے دور ہو تم میرے لئے تھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا یا آدمی اپنے جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے باز ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے آمین